اسلام علیکم ویرکوون و Me susten ایک بہتی مزدار اور ایزی ریسپی آپ سے شیئر کریں گے شخص ریگ سٹیکس اور چکن سٹیکس بول لسچکن ایک کیجی یوز کیا ہے اس کے اندر تین خانے کا چمچ لسن اندرا کا پیس شامل کریں گے سویا ساس چار کھانے کا چمچ چلی ساس ایک کھانے کا چمچ لال مچ پاورڈر ایک چاہ کا چمچ کوری لال مچ ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ چکندی کا پاورڈر ایک چائے کا چمچ کھالی میں چھوٹ ایک 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 ہم پہلے اپنے سٹک میں لگائیں گے اس طرح سے ہم پہلے پیٹ رے گی سکو پیاسمارہ کر لگائیں گے اس طریقے سے پیاس کو بنا کر کے لیجیے گا فریز ... ہم اس کو اور اس کو فرائی کر لیں گے اب ہم چکن سٹکس بلانے کے لیے ہم نے چکن کو علاہدہ کر لیا تھا ہاف چکن کو ہم نے لے کر شوشلک سٹک کے اندر اس طریقے سے ہم لگائیں گے پوری سٹک کو کور کرنا ہے پوری سٹک پہ اچھی طرح سے چکن بوٹی لگانے کے بعد ہم نے اس کو فکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اب ہم ایک عدد انڈا یوز کریں گے انڈک اچھی طرح بیٹ کر گے اس کے اندر ہم نے دو کھانے کا چمچ ملک ایٹ کرنا ہے کھالی میں چھون نمک لال کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو اس کے اندر ہم نے سٹک کو ڈپ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے بیٹ کرم کو سٹک کے اوپر لگا کر اچھی طرح سے اس پھر ہم نے انڈے کی کوٹنگ کر کے اس طریقے سے تمام سٹک کو تپریڈی کر لینا ہے ان کو فرائی کیجئے گا میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ